نہیں ہوگی یہ کہنا ہے اس شیطر سے جوڑے لوگوں کا اور اس وقت ہم سے سیدھے جوڑ رہا ہے پرسید جوتش آچارے پنڈت اشک شرمہ جی پنڈت جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے سمائے ممبئی میں آج کا دن خاص ہے آج آنشک سوری گرہن ہے کیا کچھ خاص مہتہ ہے آپ کے لیہا سے جوتش کے لیہا سے آج کے دن کی پرسید جی نمشکار اور آپ نے یہ پوچھا کہ کیا مہتو ہے اس کا جوتش کے لیہا سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جس پرکار ویگیانک لوگوں کے لیے یہ بڑے شوڑ کا دن ہوتا ہے یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سوری گرہن ہے تو اس میں وہاں پر ان لوگوں کو شوڑ کرنے کی opportunities ملتی ہے برمہانڈ کے نیموں کو کھوج لینے کی opportunity ملتی ہے اسی طرح سے ویدک کال میں اسے ہمارے پراشین رشیوں نے بھی رکھا تھا اور کہا تھا کہ سوری گرہن یا کسی بھی گرہن کے دن ہم برمہانڈ میں باہر کی طرف تو ڈھونڈتے ہی ہیں اندر کی طرف اپنے اندر جھانت کے دیکھیں اور ڈھونڈیں تو ہمیں زیادہ سفلتہ ملتی ہے اسی لیے شاید ہمارے رشیوں نے کہا ہے کہ جب سوری گرہن ہو تو انیہ ویوہارک کاریوں کو چھوڑ د دینا چاہیے اور وشیش روپ سے دھیان چنتن منن اور ادھیاتمک کاریوں میں جوڑنا چاہیے جو ہمارے انتر سے ہم کو جوڑے گا اور ہمیں لاب دے گا اور جوتیس بھی اس کا سمرتھن کرتا ہے تو انتر من کو کھنگالنے کی ضرورت ہے آتم شود کی ضرورت ہے ویگیانک تو شود اس پر کرتے ہیں جب جب بھی لگتا ہے لیکن جس طریقے سے جوتیش کے حساب سے آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج انتر کو شودنے کی ضرورت ہے خود ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے انتر کیا ہے لیکن بہت اہم پرمپراغت طور پر پنڈی جی یہ بھی مانا گیا ہے کہ سوری ارجہ کا پرمکھ کیندر رہا ہے جب اس پر چندرما کی اس طرح سے چھایا پڑتی ہے پرمپراغت طور پر یہ مانا گیا ہے کہ اس کے دش پرینام بھی ہوتے ہیں کیا واقعی ایسا ہوتا بھی ہے یا صرف یہ ایک کالپنک بھے ہے پرشان جی پرکرتی کی سبھی گھٹنائیں کوئی نہ کوئی سنکیت دیتی ہیں ماتر گھٹنائیں نہیں ہوتی ہیں پرکرتی اپنا سنکیت گھٹناؤں کے روپ میں ہی دیتی ہے اگر سوری گھٹن ہے تو سوری جوتش میں آتما کارک یا ستہ کا کارک کہا گیا ہے بڑے ادھکاریوں کا کارک کہا گیا ہے تو ستہ میں کچھ اتل پتل ہونا یا اس کا پربھاؤ سبھی راشیوں پر پڑنا یہ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے پرکرتی اپنا سنکیت اسی طرح سے دے گی اس کے لٹریچر سپرنٹیڈ فارم میں نہیں آئیں گے بلکل یہ بات تو بلکل صاف طور پر مانی گئی ہے اور اگر پرمپرا کی بات کریں تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے یہ گرہن ہے سوری پر آج گرہن لگا ہے لیکن یہ کیول متھیا نہیں ہے بلکہ پرانوں میں بھی سوری گرہن کا کافی کچھ ذکر کیا گیا ہے گرہن کو لے کر کئی کتھائیں ہیں کئی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں اور کیا کچھ ان میں سے خاص ہے سب سے پہلے ہم درشکوں کو یہ بھی بتائیں پنڈی جی جس طریقے سے ہم ساف طور پر یہ بھی مانتے چلے آ رہے ہیں کہ پرمپرا کا طریقے سے پورانک طریقے سے کئی چیزیں ہیں جو آپ نے ہم نے سب نے ہندوستان میں سن رکھی ہے اس سوری گرہن کو لے کر کے مانا یہ گیا کہ سوری ارجہ کا ایک بڑا شروط ہے اور کچھ منتر اس کے لیے جو کہے گئے کیا واقعی ان کا مہتو بھی ہوتا ہے اور کیا اس طرح کے سوری گرہن سے اس کے دشپرینام بھی سامنے آتے ہیں یہ جو سوطر ہے یہ کلیر کٹ یہ بتاتا ہے آپ کو کہ سوری کی پوجا کرنا سب سے سریشتھ مانا گیا ہے سوری ارجہ کا پرمک شروط ہے میں ابھی اس سمیں یہ کہنا چاہوں گا آپ نے سبھی آپ کے سبھی درشکوں کو کہ اس سمیں میں سوری کی پوجا کرنی چاہیے پرارتھنا کرنی چاہیے اور سوری کے منتروں کا جب کرنا چاہیے یدی کوئی ایسا کرتا ہے تو میں یہ وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے سال بھر اس کو بہت اچھا پرنام ملے گا کیونکہ سوری ستہ کا کارک ہے اور اس کی ستہ میں اس کی طاقت میں جو کمی ہونے والی ہے راشی انسار فلوں کے انسار تو اس میں بھی اس کو لاب ملے گا ایسا جرور کرنا چاہیے یہ کرنا فائدے مند ہو سکتا ہے اگر بات فائدے اور نفع نقصان کی کریں تو ممبئی دیش کی آرثیق رازدھانی ہے ارث سے سب کچھ سنچالیت ہو جاتا ہے ایسا بھوتک یوگ میں مانا گیا ہے کیا اس سوری گرہن کا اس پوری ارث ویوستہ پر اس مایا نگری ممبئی پر جو آرثیق رازدھانی دیش کی ہے کیا اس پر بھی کوئی سکاراتمک پرینام اس کے دیکھنے کو مل سکتے ہیں پرشان جی ممبئی آرثیق رازدھانی ہے اس پر تو پرینام پڑھنے ہی ہے کیونکہ یہ جو سوری ہے وہ دھنو راشی میں پوروہ شڑہ نقشتر میں ہے شکر کے نقشتر میں ہے تو اس کا جو پربھاو ہے وہ فائننس کے ساتھ یا دھن کے ساتھ تو جڑا ہوا ہے جتنا سمجھ لیجئے کہ پورے سال میں تیجی تو رہے گی ہی اور ویعاپاری تیجی کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں بھی وردھی ہوگی یہ دونوں باتیں یہاں پر ساتھ ساتھ دکھائی دے رہی ہیں شکر ایشورے کا کارک ہے تو جو ایشورے ہے وہ بھی بڑھے گا لگزریز بھی بڑھے گی لیکن ساتھ میں مہنگائی بھی بڑھے گی یہ دونوں باتیں ساتھ رہیں گی بلکل تو یہ کہیں نہ کہیں ایک بہت اہم اور خاص بات بھی ہے اور نہ صرف یہ ہم آج کہہ رہے ہیں بلکہ اگر ہندوستان کی پرمپرہ اتحاس کی بات کریں تو یہاں پر بھی پرانوں میں ویدوں میں بہت سے ایسی چیزیں کہی گئی ہیں پرمپرہ کا طور پر کہانیوں میں بھی ہم نے سنی ہے کہ کیا کچھ اس کے لابہ لاب ہو سکتے ہیں کیا کچھ اور کچھ خاص باتیں اس سوری گرہن سے جڑی ہیں وہ بھی ہم ایک بار دیکھتے چلیں مول روپ سے چندرمہ کے پیچھے سوری کے چھپ جانے کی گھٹنا کو سوری گرہن کے نام سے جانا جاتا ہے سپرسدھ پراشین بھارتی گھنی تک یہ آریہ بھٹ نے کہا ہے کہ چھا دیتی ششی سوری ششی ننگ چا بھو چھایا ارثات سوری گرہن سمیں چندرمہ سوری کو ڈھک لیتا ہے اور چندرمہ کو پرتھوی کی چھایا یہ سربویدی تتھی ہے کہ پرتھوی سوری کی پری کرما کرتی ہے اور چندرمہ پرتھوی کی اسی پری کرما کے دوران جب چندرمہ پرتھوی اور سوری کے ٹھیک بیچ میں آ جاتا ہے تو سوری گرہن کی استطی بن جاتی ہے سوری گرہن تین پرکار کے ہوتے ہیں پہلا پورن سوری گرہن جب چندرمہ پوری طرح سے پرتھوی کو ڈھک لیتا ہے اور پرتوی پر اندکار جیسی اسططی ہو جاتی ہے تو اسے پرن سوریگرہن کہا جاتا ہے آنشک سوریگرہن جب چندرما سوری کے کچھ حصے کو ڈھک لیتا ہے تو اسے آنشک سوریگرہن کہا جاتا ہے تیسرا ولے سوریگرہن جو کبھی گوی چندرما سوری کو اس طرح سے ڈھک لیتا ہے کہ سوری کو دیکھنے میں وہ ولے ارثات کنگن جیسا پرتیت ہوتا ہے پرن سوریگرہن کو پرائہ پرتوی کے بہت کم حصے میں ہی دیکھا جاتا ہے لگ بک 250 کلومیٹر کے شیطر میں ہی پرن سوریگرہن دکھائی دیتا ہے دراصل پرن سوریگرہن کے وقت چاند کو سوریہ کے آگے سے پوری طرح نکلنے میں لگ بک دو گھنٹے کا سمیہ لگتا ہے اور چاند سوریہ کو پوری طرح سے کیبل سات منٹ تک ہی ڈھک پاتا ہے اس سات منٹ کی افدی میں سوریہ کی کرنے پرتوی کے جس حصے پر سیدھی پڑی ہوتی ہے وہاں پر اندکار جیسی استطی ہو جاتی ہے پرتوی کے باقی حصوں میں یہ پورن سوریگرہن پورا دکھائی نہیں دیتا ویسے تو عیساکال سے بھی پورو پورن سوریگرہن کی کئی گھٹنائیں ہمیں ملتی ہے لیکن رامائن اور مہ بھارت میں بھی کئی بار سوریگرہن کی گھٹناؤں کا اُلےک پایا جاتا ہے ان گھٹناؤں کو دیکھ کر ایک بات تو سپشٹ ہو رہی ہے کہ بھلے ہی آدھنک بیجیان اسے مانے یا نہ مانے کنٹو یا تو تہے کہ جب جب بھی پورن سوریگرہن ہوا تب تب کوئی نہ کوئی بڑی گھٹناؤں ضرور ہوئی پوراڑوں میں ورنن آتا ہے کہ سروپرثم سوریگرہن تب ہوا تھا جب دیو داؤں اور راکچھسوں کے بیچ امرت پانے کے لیے سمندر منتھن ہوا تھا رامائن کے ارنی کانڈ میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب سوریگرہن ہوا تو کھڑ اور دوشن کو بھگوان رام نے موت کے گھاٹ اُتارا مہا بھارت میں بھی کئی جگہوں پر سوریگرہن کا پرسنگ آیا ہے مہا بھارت کے سبحا پرو میں آیا ہے کہ جس دن پانڈبوں نے کوربوں کے ساتھ جوئے میں اپنا سب کچھ گوا دیا اس دن سوریگرہن ہوا تھا اس کے بعد 19 مارچ 1993 بیسی کو ارثات مہا بھارت یودھ کے چودھ میں دن جب سوریگرہن ہوا تو اس دن ارجن نے کورب سینہ پتی جیدرت کو مارا تھا اسی طرح مہا بھارت کے بھیشم پرو اور موسل پرو میں بھی کئی اسثانوں پر سوریگرہن کا اُلےک آیا ہے مہا بھارت یودھ کے چھتیس سالوں بعد جب پرن سوریگرہن گجرات کی دوارکہ نگری میں اوپر گھٹیت ہوا تو سموچی دوارکہ سمندر میں ڈوب گئی تھی ایسا بشواس ہے کہ دوارکہ کے جل مگن ہونے کے بعد بھگوان کرشن کے پرپوتر پردیومن نے ایک نئی دوارکہ بسائی جسے آج بھی دیکھنے کے لیے پریعتک وہاں جاتے ہیں نیوز جیس سمیہ ممبائی یہ وہ کچھ گاتھا ہیں چاہے دروپدی کے چیرہرن کی بات ہو یا پھر دوارکہ کے جل مگن ہونے کی بات ہو سوریگرہن تب بھی ہوا تھا اور اس کا اثر دیکھا جاتا ہے جیودھاریوں پر ہمارے ساتھ پنڈی جی بنے ہوئے ہیں پرسید جوتی شاچارے پنڈی جس طریقے سے اس پورے مسئلے پر ایک بھائی کا بھی ماحول ہوتا ہے کیا اس کے کوئی بڑے دش پرینام تو نہیں ہوں گے مانا یہ بھی گیا کہ خاص طور پر جس طریقے سے جوار بھاٹا ہوتا ہے سوری کے آس پاس پریقمہ پرتھوی کرتی ہے اور پرتھوی کے آس پاس چندرمہ نزدیک آنے اور دور جانے سے جلستر اوپر یا نیچے ہوتا ہے صاف طور پر اس پر بھی انسانی جیون پر اس کا اثر پڑتا ہوگا یہ مانا گیا لیکن کیا خاص طور پر گربوتی مہلاؤں کے لیے اسطریوں کے لیے بھی کچھ خاص دشا نردیش ہوتے ہیں اور کیا ان پر بھی کچھ اثر پڑتا ہے اس سوری گرہن کا پرشاندی سوری گرہن کا اثر وشیش روپ سے ان پر پڑتا ہے کارن یہ ہے کہ یہ جو سمیں رہتا ہے اس سمیں من جو ہے وہ تھوڑا سا وچلت ہوتا ہے بیچین ہوتا ہے اور اگر ہم دھیان دیں تو گربوتی مہلاؤں ہیں چونکہ گربر رہنے کے وجہ سے موڈی ہو جاتی ہیں موڈ ان کا بدلتا رہتا ہے جیسے بچے ہیں بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں ان لوگوں کے لیے ایسا کہا گیا ہے کہ وشیش روپ سے یہ لوگ ایسے کاریوں میں نہ لگے جس میں بہت زیادہ دھیان رکھنے کی آوشکتہ ہوتی ہے اسی لئے کاٹنا توڑنا اس طرح کے کاریوں کو یا باہر جانا کسی طرح کے کاریوں کے لیے نشید کہا گیا ہے یہاں پر بھائی کی کوئی بات نہیں ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سب سے بڑیا بات یہ ہے کہ آپ دھیان کریں اپنے من چنتن کریں اپنے من کو اکاغر کریں اس لئے یہ بہت زیادہ پننے کال کہا گیا ہے اس کو بہت شبک کہا گیا ہے اس شبک سمیہ میں ویرتکے کاریوں کو نہیں کرنا یہ نردیش ہے بھائی کی کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں پر لیکن سوری گرہن میں چوتک ایک شبد ایسا لگ جاتا ہے اور اس کے پالن کرنے کی بھی بات آتی ہے کہ اس کے بعد سنان کرنا چاہیے اور کیا واقعی یہ بہت لاکر بھی ہوتا ہے اور کیا یہ پرمپرہ کا طور سے مانے گی صرف دھارنا تو نہیں یہ پرمپرہ سے چلنے والی بات جرور ہے لیکن اس پرمپرہ کے پیچھے بھی ایک اچھی بھاونہ چھپی ہوئی ہے جب آپ ان سارے کریاؤں کو کرتے ہیں تو آپ کے اندر آپ کے مند میں پونے کاریوں کے پرتی روچی زیادہ بڑھتی ہے اس میں بھائی کا کوئی کارن نہیں جتنے زیادہ آپ پونے کارے کریں اس سمیں میں جیون میں ہم دوڑ بھاگ کرتے ہیں پیسے کے لئے دن بھر دوڑتے ہیں لیکن ادھیاتمی کاریوں کے لئے یہ سلٹ بنانا یہ ضروری ہے اس میں بھائی کی کوئی بات نہیں ہے اور ایسا کرنے سے نشط روپ سے لاب ہوتا ہے اور ایسا کرنا ہی چاہیے سبتک کا جو سمیں ہے وہ بہت پہلے سے شروع ہوتا ہے اور بعد موکش کے سمیں ہوتا ہے تو یہ پورا کا پورا سمیں شبھ کاریوں کے لئے نردیشت ہے پونے کاریوں کے لئے نردیشت ہے یہ بڑیا بات ہے بلکل اور ایک جو خاص بات ہم نے سنی ہے زیادہ تر لوگوں نے سنی ہے کہ یہاں پر دان پونے بھی کرنا چاہیے وہ وچیشکر فائدے مند ہو سکتا ہے کیا کچھ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے پرتیک راشیوں کو الگ الگ چیزیں دان کرنی چاہیے یا اپنی سامرت یا انسار کچھ نہ کچھ دان کرنا چاہیے دان کرنے سے من کے اندر جو راجسک بھاونہ ہے وہ ساری باتیں نکلتی ہیں اور ساتوکتہ کا وکاش ہوتا ہے جب آپ کسی کو دان دیتے ہیں تو آپ کے من کے اندر جو کرونا ہے شردہ ہے اس کا پرواہ بڑھتا ہے اور اسی پرواہ کو بڑھنے کے لئے ساتھ میں ایک کریائیں جوڑی گئی ہیں آپ ایسا کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسے ہی بینا کچھ کیے ہی اپنے من کے ایموشنز کو ڈیولپ کرے اس لیے یہ ساری چیزیں جوڑی گئی ہیں دان جرور کرنا چاہیے پنڈی جی کچھ جگہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مندیروں کے دوار بھی اس سمائے کے لئے کچھ دیر کے لئے بند کیے جاتے ہیں ان کا جو دینے دن وقت ہوتا ہے اس میں پھر بدل کر دیے جاتے ہیں کیا یہ بھی سیدھی طور پر کہیں نہ کہیں سوری گرہنڈ سے جڑے ہوئی بات ہوتی ہے دیکھیں مندیروں کی جو کلپنا ہے یہ پورانک کال سے شروع ہوئی ہے ویدک کال میں تو اس طرح کی کوئی کلپنا نہیں تھی مندیر میں جب ہم بھگوان کی بات کرتے ہیں تو ہم جب پورانک کال کی بات کرتے ہیں تو اس سمائے جو بھگوان ہیں ان کو ہم سے سریشت مان کے ان کی ساری دینچریا ہماری جیسی یعنی ایک راجہ کی جیسی یہ نکت کی گئی تھی صبح ان کو اٹھانا نہلانا کپڑے پہلانا ابھیشیک کرنا پھر بھوگ آدھی لگانا پھر دوپہر میں ان کو سین کے لیے دینا پھر اس طرح سے واپس سندھیا کرنا پھر رات کو واپس بھوگ لگانا پھر ان کو سندھیا کے لیے دینا یہ ساری کریائیں ان کے لیے دینچریا میں نشت کی گئی ہیں ہمیں یہ دھیان دینا چاہیے کہ وہ بھی ہماری طرح ہیں اس پرکار کا بھکتی بھاو جس کو کہتے ہیں بہت بار بھکتی میں میتری بھاو ہوتا ہے سکھا بھاو جس کو کہتے ہیں یا سوامی بھاو ہوتا ہے اس پرکار کی بھکتی بھاو میں ہم نے ان کو اپنے جیسا ہی مانا ہے بلکل پنڈی جی اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ مانا یہ جاتا ہے کہ ہر راشیوں پر الگ الگ اس کا اثر پڑتا ہے کیا واقعی اس میں بھی ستیتہ ہے بلکل کیونکہ سبھی راشیاں چاروں طرف پرتفی کے فیلی ہوئی ہیں جس پرکار سے سوری کی کرنے مدھم پڑیں گی کم پڑیں گی تو اس کا پربھاو چاروں طرف جب وسترد ہوگا تو الگ الگ راشیوں کے وقتیوں پر الگ الگ پربھاو تو پڑنا ہی ہے اور کون سی ایسی راشی ہوگی کیونکہ زارت تر ایک جگیاسہ جو ہوتی ہے منوے وہ کہ کس کی لیے یہ موقع فائدے کا ہو سکتا ہے کسے احتیاط بھرتنے والا ہے کون کون سی ایسی راشیاں ہوگی جنہیں احتیاط بھرتنے کی ضرورت محسوس ہوگی آج مجھے لگتا ہے میش راشی جو ہے اس کے لیے تھوڑی سے احتیاط بھرتنی چاہیے ورشب راشی جو ہے اس کے لیے فائدے مند ہے جبکہ مِتھون راشی کے لیے بھی یہ تکلیف کا کارک ہے کرک راشی بھی اچھی نہیں مانی جائے گی اس سمیں تھوڑی مشکل رہے گی سنگھ راشی والے لوگوں کے لیے بھی سممان یا پرتشتہ میں تھوڑا پرابلم ہو سکتا ہے ان کو بھی دھیان دینی چاہیے جبکہ کنیا اور تولہ راشی والے لوگوں کے لیے اپورچنٹی بھی رہے گی اور لاپ کے موقع رہیں گے ورشب راشی جو ہے وہ ویائے زیادہ کر سکتی ہے اپنے ارث پر دھیان رکھنا چاہیے دھنو راشی میں تو اس سمیں کا گرہن ہو ہی رہا ہے تو ان کے لیے بھی تھوڑا کٹھن سمیں ہے مان سممان میں دکت آ سکتی ہے یا کچھ اپا ویائے ہو سکتا ہے درگٹنائیں بھی ہو سکتی ہیں جبکہ مکر راشی کے لیے دھن ویائے ہو سکتا ہے دھن یا کٹم میں کچھ ویواد ہو سکتا ہے کم راشی لاو دے گی ان کے لیے لاو دائک ستی رہے گی اور مین راشی میں پاریوارک ویواد ہو سکتا ہے بچوں سے کچھ ان بن ہو سکتی ہے اس طرح سے الگ الگ راشیوں میں الگ الگ فل ہوتا ہے جے بالکل پنڈی جی یہ وہ الگ الگ راشی